نیوز میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ میں پاکستانیوں کی ہے جی مزید پہلے میں نے خبر شیئر کی تھی اچھا بات یہ ہے کہ جو پاکستانی ہم یہاں پاکستانی سعودیہ ہم یہاں آتے ہیں تو بھئی کیا ہر پاکستانی میری اس بات سے اتفاق کرے گا کوئی بھی بھائی میں بولتا ہوں کہ کوئی بھی سیٹھ آدمی تو یہاں آتا نہیں ہے لیبر بس یا یہاں پر آ کر چلو کو کام اگرہ سیٹھے اللہ پاکستانی ذات نے وزق میں اضافہ کر دیا اور سیٹھ بن گیا اچھی بات ہے محنت کی اچھا بات یہ ہے کہ ہم وہاں سے جب آتے ہیں کیا ہوتا ہے میں بہنے بہن کی شادی کرنی ہے میں نے اپنی شادی کرنی ہے میں نے والدہ بیمار ہے اس کے علاج کیلئے پیسے اکٹھے کرنی ہے میں نے گھر بنانا ہے میں نے زمین لینی ہے میرے گھر اپنا نہیں ہے یہ سو قسم کے معاملات ہوتے ہیں بندے کے اور بندہ یہاں پر آ کر کچھ ایسی حرکات کر دے تو اس صورت میں جب پکڑا جائے اگر خدا نخواست تھا تو پھر بھئی لمبے عرصے کے لیے جیل اور سوچوں میں جیل گزرتی ہے اور پیچھے جو بیٹی فیملیز ہیں وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں نا برحال آپ کو نیوز بتاتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نا پاکستانیوں کے متعلق پہلے نیوز شیئر کر چکا ہوں آپ سے کچھ دن چند دن پہلے وہ جو گولڈ چوری کرتے ہوئے چھے پاکستانی گرفتار ہوئے بچارے اور آہ بھائیوں کے طرف سے ریسپونس اچھا ملا میرا خیال کہ ایک دیڑ لاکھ کے قریب اس کے اوپر ویو ہمیں ہمارے ہو چلے ہیں تو بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ ان میں سے دو پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر سے ان لوگوں نے پکڑے تھے خروج لگوا کر بقاعدہ اپنا ائرپورٹ کے اوپر جب لاس ٹائم جوازات میں فنگر ہوئے وہاں سے بھی نکل کر آگے ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھے تو بعد میں ان فنگروں میں کچھ مسئلہ شو ان کے پاس ہوا تو انہوں نے پھر جا کر ویٹنگ روم سے ان کو گرفتار کیا یہ بات آپ کے صد کیوں کر رہا تھا سعودی ریبیہ میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی بھی مسئلے کی صورت میں بھائی فنگر ہو گئے تو آپ سفن نہیں کر سکیں گے یہ آپ کو کلیئر کر دوں میں ٹھیک ہے میں خود سے ایک دوست تھا ہمارا اس کو جانتا تھا مطلوب تھا بھائی مطلوب ٹھیک ہے اس کا کفیل بقیدہ اس کے ساتھ جاتا تھا عدالت اور دو تین سال کیس چلتا رہا بھائی تو فیصلہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد پھر ایور سب کے اوپر میسج آرہے اچھا اس کے بعد پھر وہ بندہ بچارہ میں اس ٹیم جزان والی سبیہ والی سیادہ آپ کو ایک ادھر ویڈیو دکھا رہا ہوں میں میں انہی علاقوں میں مجود تھا تو وہ بچارہ جدہ سے کسی سے باتچیت کر کے وہاں پہنچا اور وہاں سے پھر کسی ایجنٹ کے تھرو یمن نکلا اور یمن کے رستے بعد میں پاکستان پہنچا اچھا خاصا اس کا خرچہ بھی ہوا اور پاکستان تو وہ پہنچ گیا بارال تو بھائی فنگر جن کے ہو جاتے ہیں سعودیہ میں وہ سفر کیا نکل کفالات نازل اور یہ سفر یا اکامہ وغیرہ ان کا کچھ بنی بنتا ہے پھر یہ آپ کو بات صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا اچھا یہ نیوز کے بطلق ابھی بات کر لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ خود بھی بھائی پڑھ سکتے ہیں طرح تھا آپ پاکستانی ون شر یا تھری ایک کلو تین سو گرام مادہ ہشیش ان کے پاس سے برامت ہوئے اور ان کو پاکستانی تین پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے پکچر آپ کو تینوں کی میں دکھا رہا ہوں میں نیچے بقیدہ ان کے پاس جو معالمتہ ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جدہ سے گرفتار ہوئے ہیں بقیدہ یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اور یہاں پر یہ منشیت منشیت سیل کرنے کا کام کرتے تھے جو بندہ منشیت کے کیس میں بھائی سوری یعنی کہ پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر فائن اور جیل ہوتی ہے ابھی جیل وہ اس کو دو سال رکھے تین سال رکھے پانچ سال رکھے اس کے بعد ایسے بندوں کی تب بھی جان نہیں چھوڑتی ہیں ہاں جب شاہی معافی نامہ حکم جاری ہوتے ہیں یا پاکستانی گورنمنٹ اپیل کرے اور سعودی گورنمنٹ کچھ قیدیوں کو رہا کر دے یا پاکستانی امبیسی جن کو دو دو تین تین سال ہو گیا چھوٹے موٹے ان کے اگر گرامے ہوں تو وہ پی کر دے تو اس صورت میں ایسے قیدیوں کی جان چھوڑتی ہے ورنہ بھائی پھر یہ سالوں کے حساب سے جیل میں ہی پڑے رہتے ہیں اور جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں پھر وہی معاملات ہوتے ہیں